شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے انجینئر اسمان آواز بسرا کی جانب سے تمام احباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو جی ریگارڈنگ بلیو والد شیٹی بلیو والد شیٹی میں بہت سے لوگ مجھے یہ چیز کہتے ہیں ہم بہت سے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں مرد کھوڑ کے مرد کھوڑ کے مطلب کہ ایک ہی چیز ایک ہی چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نئی چیز لے کے آیا کریں اور ساتھ وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ایسی ویڈیو ہوتی ہے جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی تو اس لحاظ سے مجھ میں بھی کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے جب انسان ایک انسان دوسرے سے کسی بندے سے بہت زیادہ امید رکھتا ہے کہ اس کی ایک چیز جو ہوگی وہ ایسی چیز ہوگی تھی جو آپ نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی تو پھر وہ جو بنانے والا اس کی بھی کوشی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز بنائیں کہ جو آپ نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی آج کی جو ویڈیو ہے جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا جب ڈرون شورٹس ہوتے ہیں تو میں یہ چیز لازمی منشن کرتا ہوں کہ یہ فرس ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں بناتا ٹھیک ہے ڈرون مارش اللہ ہمارے تمام دوستوں کے پاس ہے لیکن اتنی زیادہ وہ جسے کہتا ہی کہ زہمت کوئی بندہ نہیں کرتا کہ تھوڑی سی چیز جو ہے وہ ہٹ کی بنائیں تو آج ہی ہم آپ کو فرس ٹائم ایکسپلوسیفلی اپنے چینل اسلام آباد ریل سٹیٹ کے اوپر بلیو والد سٹی کا گیٹ نمبر چار اور گیٹ نمبر پانچ کی انٹریز دکھائیں گے گیٹ نمبر پانچ کہاں پہ لنک کرتا ہے موٹر وے کے ساتھ لنک کریں گا ٹھیک ہے اس کی لوکیشن آپ کو بتائیں گے گیٹ نمبر چار آپ کا جا کے اوورسیز بلوک کو لنک کریں گا ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور ساری چیزیں آپ کو لوکیٹ کریں گے مین چکری روڈ سے ڈرون ویو کے ساتھ اور یہ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ اس طرح کی ویڈیو ابھی تک آج کی دیٹ تا گیٹ نمبر چار گیٹ نمبر پانچ کے آپ نے نہیں دیکھی ہو اور باقی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو ڈرون ویو دکھاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں جی تو دوستو کی ہم نے اپنا ڈرون جو ہے گیٹ نمبر چار سے اس ٹائم پر فلائی کیا ہے اور یہ گیٹ نمبر چار آگے جا کے آپ کا ٹچ کرے گا اوورسیز بلوک کو فرس ٹائم ایکسپلوسفلی یہ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اوورسیز بلوک کو جا کے ٹچ کرے گا گیٹ نمبر ون اور گیٹ نمبر فور آپ کے دونوں جو گیٹس ہیں جو دونوں ایکسس ایونیوز ہیں یہ اوورسیز بلوک کے ساتھ ٹچ کریں گی یہ چکری روڈ ہے جو کہ ڈبر روڈ اپرووڈ ہے اور یہ گیٹ نمبر پانچ کی انٹرس ہوگی جو کہ یہ موٹر وی کے ساتھ کا ایریا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دوسرے پار موٹر وی ہے ایم ٹو موٹر وی یہ فرس ٹائم ایریل ویو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ ان کے لگے میں ہیں ان کا لینڈ ایکوائر ہے موقع پر اوپر ان کے پاس قبضہ موجود ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لینڈ لینڈ ہم کہتے ہیں بھائی آ کے خود دیکھیں اور جو اوورسیز لوگ ہیں ان کو ہم اس اینگل سے چیزیں دکھا دیتے ہیں ان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ نمبر پانچ کا جو ایریا ہے یہ آپ کے سامنے اس ٹائم پر ہے اگر آپ اس ایریا کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں ارینج کریں فور بے فور اور آ کے اس کو اپنے اون پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو رستہ نظر آ رہا ہے یہ موٹر وے تک جاتا ہے جو کہ ہم نے فیزیکلی وزٹ کیا ہے آپ بھی کسی بھی ٹائم آ کے اس کو خود بھی فیزیکلی وزٹ کر سکتے ہیں لیکن شرط آپ کے پاس فور بے فور گاڑی کا ہونا ہے کیونکہ دوسرے نمبر پر گاڑی ہے آپ کی جو دوسری گاڑی ہوتی ہے وہ نیچے سے لگنے کا بھی اس کا خرچہ ہوتا ہے تو وہ میں کسی بندے کو ریکمینڈ نہیں کروں گا یہ خیری مورد کا پہاڑی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ موٹر وے کے پیرلل ہے اور یہ آپ کا وہ ایریا ہے جو کہ بلیو ورلڈ شیٹی نے ایکوائر کیا ہے ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیو ورلڈ شیٹی کا ایریا وہ ہے جو کہ موٹر وے کے ساتھ لائے کرتا ہے یہ آپ کا گیٹ نمبر ون ہے اور اس کے آگے جا کے آپ کو گیٹ نمبر ٹو آپ کو نظر آتا ہے اب یہاں سے میں ایک اینگل لوں گا جہاں سے آپ لوگ کو سمجھ آجے گا کہ گیٹ نمبر فور اور فائی بلکل آم نے سامنے یہ آپ کا گیٹ نمبر فور کا ایریا آگے جا کے ٹچ کرے گا جو کہ گیٹ نمبر ون کے ساتھ ہوگا یہ میں وہ شوٹ لینے لگا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ایزلی سمجھ آ سکے کس کی لوکیشن کیسے بنے گی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کی جانب جو رستہ جا رہا ہے یہ گیٹ نمبر فائیو کا ہوگا جو کہ موٹر وے کو ٹچ کرے گا اور نیچے کی جانب گیٹ نمبر فور گئے گا یہ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ماری پسند آئی ہوگی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے انگل سے نئی جگہ آپ کو دکھائیں نیو والچٹی کے حوالے سے ہماری کوشش یہ قطن نہیں ہوتی ایک گیٹ کے اردگرد ہی گھماتے رہے اور پھر زیادی بات ہے جب آپ ایک گیٹ کے اردگردی لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر لوگ یہ ہی سمجھے گے کہ شاید یہ گیٹ ہے گیٹ نمبر دو بھی سب سے پہلے اس کا درون بیو دکھایا آج آپ لوگوں کو گیٹ نمبر چار گیٹ نمبر پاس کا بتایا اس کے بعد درون بیو آپ کو یہ ہے کہ انٹرس کا نام ہے کھنگر انٹرس کھنگر انٹرس سے لے کے مین تک آپ کو جتنی بھی مین چیزیں تھے وہ دکھائی یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیلز آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں میں ایک ایک چیز کا جو ڈرون بیو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اوورسیز بلوگ میں ابھی اولڈ ریٹ پہ بکنگ کے لیے آپ نیچے دیئے وے نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں سات مرلاف لوگ پتا ہے پندرہ چالیس کا ہو چکا ہے اس کی بکنگ بھی شروع ہو چکے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ کی بکنگ کے لیے آپ نیچے دیئے وے نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں سات مر shots when's old schedule اس طور پر liter play آپ بکنگ کے لیے نیچے دیئے میں نمبر پر probable سے کر سکتے ہیں ا來了 law.my aus 대� li Rolling بکنگ کے لیے آپ نیچے دیئے وے نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار کر سکتے ہیں ویڈیو بھی پسند ہے تو up like شیئر کر کر اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی کومنٹ سیکشن کے اندر لازمی دیجئے گا اگر ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم ضرور امپروومنٹ کرتے ہیں ہم اس چیز کو بہت زیادہ مصبت لیتے ہیں اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی